اردو آڈیو بکس ڈاٹ کام پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم تعلیف مولانا سید بلالہ مودودی آواز وجیح احمد صدیقی پروڈیوسر اظہر نیاز باب بائی صحصہ اول فتح مکہ عرب میں ہدیویہ کے بعد دعوت و تبلیغ اور استحکام قوت کی جو تدبیر اختیار کی گئیں ان کی بدولت دو سال کے اندر ہی اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ پرانی جاہلیت کے اس مقابلے میں بے بس ہو کر رہ گئی آخر کار جب قریش کے زیادہ پرجوش اناثر نے بازی ہرتی دیکھی تو انہیں یارائے زبط نہ رہا اور انہوں نے ہدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا وہ اس بندش سے آداد ہو کر اسلام سے ایک آخری فیصلہ کن مقابلہ کرنا چاہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس اہد شکنی کے بعد ان کو سمھلنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اچانک مکہ پر حملہ کر کے رمضان سن آٹھ ہجری میں اسے فتح کر لیا قریش کا نقضِ اہد تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ صلحِ ہدیبیہ کے موقع پر طویل گفت و شنید کے بعد جن شرائط پر صلح نامہ لکھا گیا ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ قبائلِ عرب میں سے جو قبیلہ بھی فریقین میں سے کسی ایک کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہونا چاہے گا اسے اس کا اختیار ہوگا چنانچہ بنو خضا مسلمانوں کے اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے بنو بکر اور بنو خضا کے درمیان زمانے قدیم سے رقابت چلیا رہی تھی جب صلحِ ہدیبیہ کی روح سے بنو بکر کو قریشیوں کی ہمدردی مل گئی تو انہوں نے پرانے بدلے چکانے کے لیے یہ موقع غنیمت سمجھا اور بنو خضا پر شبخون مارا قریش نے بنو بکر کو نہ صرف ہتیار بہم پہنچائے بلکہ رات کے وقت خفیہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہو کر قتل و خوریزی میں بھی حصہ لیا بنو خضا نے جان بچانے کے لیے بھاگ کر حرم میں پناہ لی عربوں کے ہاں یہ ایک مسلمہ روایت تھی کہ اگر حرم کے باہر کسی شخص نے کسی کو قتل کیا ہو یا کوئی اور ایسا جرم کیا ہو جس پر حد لازم آتی ہو اور پھر وہ حرم میں پناہ لے لے تو جب تک وہ وہاں رہے اس پر ہاتھ نہ ڈالا جائے گا حرم کی یہ حیثیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آتی تھی لیکن بنو بکر نے اس مسلمہ روایت کا بھی کچھ خیال نہ کیا اور حرم کے اندر بنو خضا کا قتل عام کیا اس طرح بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال کر دیا یوں بنی بکر اور قریش نے مل کر وہ اہد و میساق توڑ دیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا اس سانے کے بعد بنو خضا کا ایک وفد عمر بن سالم خضائی کی قیادت میں مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دادرسی کا طالب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی خضا کی مظلومیت سے سخت رنجیدہ ہوئے ابن حشام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریاد کے جواب میں فرمایا نصرت یا عمر بن سالم عمر بن سالم تمہاری مدد کی جائے گی ایک اور روایت کے مطابق بدیل بن ورقہ خضائی بھی ایک وفد لے کر مدینہ پہنچا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقتولین کی تفصیل سے آگاہ کیا قریش کی خلاف وردی اہد ایسی سریح تھی کہ اس کے نقض اہد ہونے میں کسی کلام کا موقع نہ تھا خود قریش کے لوگ بھی اس کے مطرف تھے کہ واقعی معاہدہ ٹوٹ گیا ہے انہوں نے خود ابو سفیان کو تجدید اہد کے لیے مدینہ بھیجا تھا جس کے صاف معنی یہی تھے کہ ان کے نزدیک بھی اہد باقی نہیں رہا تھا تمام روایات بالاتفاق یہ بتاتی ہیں کہ جب ابو سفیان نے مدینہ آ کر تجدید معاہدہ کی درخواست پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا قریش نے جب بنی خوزہ کے معاملے میں سلح ہدیبیہ کو علانیہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں فسخ معاہدہ کا نوٹس دینے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی بلکہ بلا اطلاع مکہ پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دی مکہ پر چڑھائی کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حدف بتائے بغیر جہاد کی تیاری کا حکم دیا اس کے ساتھ قرب و جوار کے حلیف قبائل کے پاس قاسد بھیجے کہ وہ بھی تیار ہو کر رمضان المبارک کے آغاز میں مدینے پہنچ جائیں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ سفر کا ساز و سامان تیار کریں مگر انہیں بھی علم نہ تھا کہ کہاں کا قصد ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند مخصوص صحابہ کے سوا کسی کو یہ نہ بتایا کہ آپ کس مہم پر جانا چاہتے ہیں بعد ازاں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان عام فرما دیا کہ مکہ کا ارادہ ہے اور یہ حکم بھی دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کوشش کر کے سفر جہاد کی بھرپور تیاری کریں مگر اعلان عام کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ تیاری کی خبر قریش تک نہ پہنچے چنانچہ اعلان کے ساتھ ہی فرمایا باری طالع آنکھوں اور خبروں کو قریش سے پکڑ لے یعنی نہ قریش کو ہماری تیاری کی خبر ہو اور نہ وہ ہماری تیاری کو دیکھ ہی سکیں یہاں تک کہ ہم ان کے بلاد پر اچانک حملہ آور ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنتے ہی لوگوں نے تیاری کر لی اتفاق سے اسی زمانے میں مکہ موظمہ سے ایک عورت آئی جو پہلے بنی عبد المطلب کی لونڈی تھی اور پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی اور کچھ مالی مدد مانگی آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی المطلب سے اپیل کر کے اس کی حاجت پوری کر دی حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن عبی بلتا اس سے ملے اور اس کو چپکے سے ایک خط بعض سرداران مکہ کے نام دیا اور دس دینار دیے تاکہ وہ راز فاش نہ کرے اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچا دے ابھی وہ مدینے سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر متعلق فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسوت کو اس کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ روزہ خاخ کے مقام پر مدینے سے بارہ میل بجانی بھی مکہ تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرقین کے نام حاطب کا ایک خط ہے جس طرح بھی ہو اس سے وہ خط حاصل کرو اگر وہ دے دے تو اسے چھوڑ دینا نہ دے تو اس کو قتل کر دینا یہ حضرات جب اس مقام پر پہنچے تو عورت وہاں موجود تھی انہوں نے اس سے خط مانگا اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے انہوں نے تلاشی لی مگر خط نہ ملا آخر کو انہوں نے کہا خط ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم برہنا کر کے تیری تلاشی لیں گے جب اس نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکال کر انہیں دے دیا یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے خط کھول کر پڑھا گیا تو اس میں قریش کے لوگوں کو یہ تلات دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں مختلف روایات میں خط کے الفاظ مختلف نقل ہوئے ہیں مگر مدہ سب کا یہی ہے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا حضر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا ہے کہ میں کافر و مرتید ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربہ مکہ میں مقیم ہیں میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں مہاجرین میں سے دوسرے جن لوگوں کے اہل و ایال مکہ میں ہیں ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا تھا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو نہ چھیڑیں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت یہ ہے کہ اس وقت حضرت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے اور خود حضرت حاطب کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ماں بھی وہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کی یہ بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدق کم حاطب تم نے سچی بات کہی ہے یعنی ان کے اس فیل کا اصل محرک اہل وعیال کی محبت تھا اسلام سے انحراف اور کفر کی حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر عرص کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جنگِ بدر میں حصہ لیا ہے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو ملاحظہ فرما کر کہہ دیا ہو کہ تم خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا اس آخری فقرے کے الفاظ روایات میں مختلف ہیں کسی میں ہے قد غفرت لکم میں نے تمہاری مغفرت کر دی کسی میں ہے انی غافر لکم میں تمہیں بخش دینے والا ہوں اور کسی میں ہے سا غفر لکم میں تمہیں بخش دوں گا یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیئے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کسی روایت میں یہ تصریح نہیں ہے کہ حضرت حاطب کا یہ عذر سن کر ان کو معاف کر دیا گیا لیکن کسی ذریعے سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کوئی سزا دی گئی ہے اسی لئے علماء امت نے یہی سمجھا ہے کہ حضرت حاطب کا عذر قبول کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا تھا تاہم جب مشرقین مکہ کے نام حضرت حاطب بن ابی بلتا کا خط پکڑا گیا تو سورہ الممتہنہ کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا سورہ الممتہنہ میں فرمایا تم چھپا کر میرے اور اپنے دشمنوں کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے سورہ الممتہنہ پہلی آیت حضرت حاطب پر عطاب تو ضرور فرمایا گیا ہے مگر یہ عطاب اس طرز کا ہے جو ایک مومن کے لئے ہوتا ہے نہ کہ وہ جو ایک منافق کے لئے ہوا کرتا ہے مزید بران ان کے لئے کوئی مالی یا جسمانی سزا تجویز نہیں کی گئی ہے بلکہ علانیہ سخت زجر و توبیخ کر کے چھوڑ دیا گیا ماں قبل اور ماں بعد کی ان آیات سے جو اس واقعے کے بارے میں نازل ہوئیں حضب زیل نتائج برامد ہوتے ہیں نمبر ایک یہ فیل سریحاً ایک جاسوسی کا فیل تھا مگر اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب کو صفائی کا موقع دیے بغیر نظر بند نہیں کر دیا اور صفائی کا موقع بھی ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی عدالت میں برسر عام دیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں ایسے قوانین و ذوابط کی کوئی گنجائش نہیں ہے جن کی روح سے کسی حالت میں حکام کو یہ حق پہنچتا ہو کہ کسی شخص کو محض اپنے علم یا شبہ کی بنا پر قید کر دیں اور بند کمرے میں خفیہ طریقے پر مقدمہ چلانے کا طریقہ بھی اسلام میں نہیں ہے دو صحابہ بے خطا نہیں تھے ان سے بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر خطائیں سرزد ہو سکتی تھی اور عملن ہوئیں اور ان کے احترام کی جو تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کم از کم اس کا تقاضہ ہرگید یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلط کام سرزد ہوا ہو تو اس کا ذکر نہ کیا جائے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اس کا تقاضہ یہ ہوتا تو نہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان کا ذکر کرتا اور نہ صحابہ اکرام تابعین اور محدثین اور مفسرین اپنی روایات میں ان کی تفصیلات بیان کرتے نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی شریعت کا اصل نقطہ نظر یہ بتایا کہ محض کسی فیل کی ظاہری شکل پر ہی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس شخص سے جاسوسی یا خیانت کا فیل سادر ہوا ہے اس کی پچھلی زندگی اور مجموعی سیرت کیا شہادت دیتی ہے اور قرائن کس بات پر دلالت کرتے ہیں مخلص کی غلطی اور منافق کی غداری میں بڑا فرق ہے چار اہلِ بدر نے اللہ اور اس کے دین کے لیے اخلاص اور سرفروشی اور جانبازی کا اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سبگناہ معاف فرما دیے ہوں تو یہ بھی اس خدمت اور اللہ کے کرم کو دیکھتے ہوئے کچھ بعید امکان نہیں ہے لہذا ایک بذری پر خیانت اور منافقت کا شبہ نہ کرو اور اپنے جرم کا جو سبب وہ خود بیان کر رہا ہے اسے قبول کر لو نمبر پانچ کسی مسلمان کا کفار کے لیے جاسوسی کر بیٹھنا بجائے خود اس بات کا فیصلہ کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے یا ایمان سے خارج ہے یا منافق ہے ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اگر کچھ دوسرے قرائن و شواہد موجود ہوں تو بات الگ ہے ورنہ اپنی جگہ یہ فیل صرف ایک جرم ہے کفر نہیں نمبر چھ مسلمان کے لیے کفار کی جاسوسی کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے خواہ اس کی یا اس کے قریب ترین عزیزوں کی جان و مال کو کیسا ہی خطرہ لاحق ہو تفہیم القرآن جل پنجم صفحہ 425 اور 427 اسی زمن میں مزید تفصیل کے لیے دیکھئے تفہیم القرآن جل پنجم صفحہ 425 تا 428 مکہ کی طرف روانگی جنگی تیاریاں مکمل ہونے پر آہدور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس رمضان سن آٹھ حجری کو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے حضرت ابو ام کلسوم بن حسین بن اتبا بن خلف غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام روزہ رکھ کر مدینے سے نکلے تھے مگر قدید کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے بھی روزہ افطار کیا وہاں سے چلے تو مرز زہران میں ڈیرہ ڈالا مدینے کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچازاد بھائی ابو صفیان بن حارز بن عبد المطلب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فپیداد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے خاصگار ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملنے سے انکار کر دیا کیونکہ ماضی میں دونوں اسلام کی شدید مخالفت کرتے رہے تھے بلکہ ابو صفیان نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حجویہ اشعار لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت عذیت بھی پہنچائی تھی اب وہ قبول اسلام کے ارادے سے آیا تھا ایک روایت کے مطابق ابو صفیان کا چھوٹا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا ابو صفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار سے مایوس ہوا تو کہنے لگا اگر حضور صلی اللہ علیہ نے مجھے باریابی نہ بخشی تو میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا بلکہ بیٹے کو لے کر سہرہ کی طرف نکل جاؤں گا اور ہم دونوں وہیں بھوکے پیاسے مر جائیں گے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بہت نرم دل تھے یہ بات سن کر پسج گئے مزید بران ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی سفارش کی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے دونوں کو باریابی کی اجازت دے دی دونوں حاضر خدمت ہو کر اسلام لے آئے احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب مدینہ جا رہے تھے انہیں علم نہ تھا کہ مسلمان مکہ پر چڑھائی کے لئے آ رہے ہیں جب جحفہ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا ادھر سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ملاقات ہوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اہل ایال کو مدینہ کی طرف روانہ کر کے خود اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے مکہ کے قریب پہنچ کر اہل اسلام خمزن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تمام قبائل کو حکم دیا کہ آج شب تمام لوگ اپنا اپنا چولہ الگ الگ کے طور پر روشن کریں عزام اور بدیل بن ورقہ کے ساتھ مکہ سے نکلا تاکہ گھوم پھر کر اسلامی اساکر کا اندازہ لگا سکے ابو صفیان نے علاؤ کی روشنی میں اسلامی لشکر دیکھے تو اپنے ساتھی بدیل سے کہنے لگا آج کی رات کا سا عظیم لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش مکہ کے بارے میں بہت فکر مند تھے اسی فکر بندی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے صفیت خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے تاکہ قریشیوں کو سمجھا بجھا کر اسلام لانے پر آمادہ کریں اور یوں اہل مکہ متوقع تباہی سے بج جائیں اتفاق سے ابو صفیان سے ان کی ملاقات ہو گئی اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو صفیان کو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآل وآل کے پاس لے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کوشش تدبیر اور سفارش تھے ابو صفیان نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآل 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 نے اسے معاف کر دیا پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ہی سفارش پر رسول جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ملے گی اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی معمون و محفوظ رہے گا مکہ میں داخلہ سترہ رمضان المبارک کو جب اسلامی لشکر مکہ کی جانب روانہ ہوا تو اس کی تعداد دس ہزار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل کی تنگ جگہ پر روک کر کے وہاں سے گزرتے ہوئے اسلامی لشکر میں شامل مختلف قبائل کا نظارہ کراؤ ابو صفیان پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے مکہ پہنچ کر اعلان کر دیا اے گروہ قدیش یہ رہے محمد جو تمہارے سر پر آگئے ہیں تم ان کا سامنا نہیں کر سکتے جب اساکر اسلامی واضی کی تنگ جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک قابل ذکر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ نے جو انصار کے علمبردار تھے ابو صفیان کو دیکھ کر ہمیت اسلامی کی جوش میں کہہ دیا اليوم یوم الملحمت اليوم تستحل الحرم آج کا دن جنگ یعنی زرد و کشت کا دن ہے آج قابط اللہ کی حرمت حلال سمجھی جائے گی آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ بات پسند نہیں کی اور علم انصار حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کے بیٹے حضرت قیس رضی عنہ بن سعد کو دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے زی طوا اور اذخر کے مقام پر اساکر اسلامی کو اثر نو مرتب کیا اور اہل اسلام کے مختلف گروہوں اور دستوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ بن سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کی قیادت میں ایک خاص ترتیب سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت فرمائی خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے حضور میں انکسار و خضو کے طور پر جھکا ہوا تھا اس قدر جھکا ہوا تھا کہ ریش مبارک کجاوے کے پٹھے سے لگ رہی تھی اس موقع پر قریش کی طرف سے کچھ مضاہمت ہوئی اور قریش کے عباش مارے گئے دو مسلمان شہید ہوئے مشرقین کے بارہ تیرہ آدمی قتل ہوئے تو ابو صفیان نے آ کر عرص کیا یا رسول اللہ قریش کے نونحال کٹ رہے ہیں آج کے بعد قریش کا نام و نشان نہ رہے گا رحمت اللہ عالمین نے یہ سن کر اہل مکہ کو امان دے دی انصار سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کا دل اپنی قوم کی طرف مائل ہو رہا ہے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ علیہ و سلم آخر آدمی ہی تو ہیں اپنے خاندان والوں کا پاس کر ہی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کو ان اللہ کے لیے تمہارے پاس ہجرت کر کے جا چکا ہوں اب میرا جینا تمہارے ساتھ ہے اور مرنا تمہارے ساتھ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا تھا اسے لفظ بلفظ سچا کر کے دکھا دیا باوجود کہ مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ باقی نہ رہی تھی جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم ہجرت کر کے مدینہ تیبہ تشریف لے گئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ 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 اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ نے مکہ پر کسی وطنی یا انتقامی جذبے کے تحت حملہ نہ کیا تھا بلکہ محض علیہ کلمت الحق مقصود تھا مکہ آپ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ تھا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ 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 مکان موجود تھا مزید بران باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے مکہ فتح کر لیا تھا اس اعتبار سے آپ ہر شئے پر تصرف کا حق رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے اپنے سابق حقوق ملکیت کی بنا پر اس مکان کو اپنا مکان قرار دینے سے خود انکار فرما دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے توجہ دلانے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہاں مقیم نہیں ہوئے ابن حشام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے آلہ مکہ نامی گھاٹی میں اترے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خیمہ لگا دیا گیا